ہمارے پاس ہیں سینٹرل لرس سسٹم اور پیریفرل لرس سسٹم سینٹرل لرس سسٹم میں برین اور اسپانیل کورڈ آتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کام میسیج کو پڑھنا اور دینا ہے ٹھیک ہے بٹا پیریفرل لرس سسٹم کا کام میسیج لے کر جانا اور میسیج لے کر آنا ٹھیک ہے تو تو سینٹرل لرس سسٹم کی بیدا دو ٹائپ سے ہیں ایک سامیٹٹک نرو سسٹم اور ایک آرٹانومک نروس سسٹم ہیں ٹھیک ہے کتنی ٹائپ سے مسائل تک کی دو ڈائپ سے ایک سامیٹک اور ایک آرٹانومک نروس سسٹم یہ بیدا جو تصοι مامیٹٹک نروس سیسٹم ہیں اس دیار اسیشیٹیڈ ویڈ ٹھیک بڑا ہے اس کا تعلق کت سے ہے اس کے لیٹن سے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق ہمارے بڑی کے اس کے لیٹن مسلس کے ساتھ یا بونس کے ساتھ ٹھیک ہے بڑا تو دیکھو ہمارے ہاتھ پیرو سے جو میسی جائے گا اور میسی جائے گا ہمارے کہاں سے آم سے لیٹ سے وہیں پر ہی ہوتے ہیں نا بڑا آم میں کیا ہوتے ہیں مر رہے ہیں اس کے لیٹن مسلس یہاں سے جو میسی جا رہا ہے کہاں تک سی این ایس تک اور پھر جو یہاں تک ہی میسیج آ رہا ہے ٹھیک ہے بڑا اس کا تعلق کس سے ہے سومیٹک نرویس سشم سے ہمارے ہاتھ پیرو سے آرمز لیگ سے جو میسی جا رہا ہے ٹھیک ہے سی این ایس تک اور پھر سی این ایس سے میسی جا رہا ہے ہمارے ہاتھ پیرو تک اس کا تعلق کس سے بڑا سومیٹک نرویس سشم سے کلیر ہے سمجھ میں آگئی ہمارے آرم سے ہمارے لیک سے ان تمام جگہوں سے جو میسیج جا رہے ہیں یہ میسیج کا ہے کہاں تک گیا بیٹا سینٹرل نروس سسٹم تک چلے گا پھر سینٹرل نروس سسٹم نے اس کو پڑھا اور میسیج دوبارہ اس جگہ پر بھیج دیا تو پھر بیٹا آپ کیا کرتے ہیں آپ ریسپونس کرتے ہیں اس طریقے سے میسیج جا رہے ہیں اور میسیج جا رہے ہیں ایسے نروس سسٹم کا تعلق ایسے نروس سسٹم کو کیا بولتے ہیں بیٹا سومیٹک نروس سسٹم اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بیٹا آرٹونومک نروس سسٹم کون آتا ہے ہمارا آرٹونومک نروس سسٹم ایسیشیٹیڈ ویڈ انٹرنل بوڑی اورگنز اس کا تعلق کیسے بیٹا انٹرنل بوڑی اورگن سے ٹھیک بھٹا ہے انٹرنل بوڑی اورگن سے جو میسیج جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیور سے میسیج جا رہے ہیں لیور کے باز میسیج جا رہے ہیں کتنی سے میسیج جا رہا ہے کتنی کے باز میسیج جا رہا ہے ہارٹ سے میسیج جا رہا ہے ہارٹ کے باز میسیج جا رہا ہے جتنے بھی انٹرنل اورگنس ہیں وہاں تے جو میسج جا رہے ہوں گے اور وہاں پر جو میسج جا رہے ہوں گے اس کا تعلق کس ہے بیٹا آٹرونومک نروس سسٹم سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد ہمارے آٹرونومک نروس سسٹم کی بھی دو ٹائپ سے پہلے سومیٹک نروس سسٹم اس کا تعلق کسے بیٹا ہمارے اسکلیٹرل مسلس یا بون سے ہمارے ہاتھ اور پیروں کے پاس ہوتے ہیں یہاں تھی جو میسج جا رہا ہے وہ میسج جا رہا ہے کہاں پر ہاتھوں میں اور پیروں میں ہاتھ بھی تو ریسپونس کرتے ہیں پیر بھی ریسپونس کرتے ہیں یہاں تھی میسج جو آتا ہے اور جاتا ہے اس کا تعلق سومیٹک نروس سسٹم سے اور ہمارے انٹرنل اورگنس سے جو میسج جا رہا ہے اس کا تعلق آٹرونومک نرویس سسٹم سے اب آٹونوگ میں نرویس سسٹم کی دو ٹائپس ہوتے ہیں there are two types of آٹونوگ نرویس سسٹم ایک ہوتی ہے بیٹا ہمارے پاس سیمپیثیٹک نرویس سسٹم اور دوسرا ہوتا بیٹا پیرا سیمپیثیٹک ہمارے پاس کتنے ہیں دو قسم کے یہ ہیں آٹونوگ نرویس سسٹم دو ٹائپس کے ہوتے ہیں بیٹا ایک ہوتا ہے سیمپیثیٹک نرویس سسٹم اور دوسرا ہوتا ہے بیٹا پیرا سیمپیثیٹک نرویس سسٹم تو بیٹا یہ ہمارے بوڈی کی انٹرنل اورگن کی سپیٹ کو کیا کر دیتا ہے سلو کر دیتا ہے جو کہ سپیٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے for example ہارٹ بیٹ کو ریلیکس کرتا ہے تیز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کرتا ہے کم کرتا ہے ہارٹ بیٹ کو بریتھنگ بڑی بھی ہوتی ہے بریتھنگ کو کم کرے گا ٹھیک ہے بیٹا اسی طریقے سے اینرڈی لیویل بڑا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے جو بیٹا ریسپونسیبل ہوتا ہے وہ ہے سیمپیثیٹک نرویس سسٹم پیرا سیمپیثیٹک نرویس سسٹم جب ہماری ہارٹ بھی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے بریتھنگ ریٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارا اینرڈی لیویل ڈاؤن ہوتا ہے یعنی کہ we are going towards the die اب موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس وقت پیرا سیمپیثیٹک نرویس سسٹم کیا کرے گا ایک ہارمونس کو ریلیس کروائے گا this is called اپی نیفرین اپی نیفرین یہ ہارمونس سیکریٹ ہوگا اور یہ ہارمونس کیا بڑھائے گا ہارٹ بریٹ بڑھا دے گا ٹھیک ہے بیٹھنگ ریٹ بڑھا دے گا اینرڈی لیویل کو بڑھا دے گا اور ہمیں زندگی کی طرف لوٹا دے گا کیونکہ جب ہم بیٹھا مر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری جو ہارٹ بیٹ ہے وہ مسلسل ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تبیٹھا مسلسل ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے ہارٹ بیٹ اسی وقت ہماری سانس بھی کھڑ رہی ہوتی ہے وینٹی لیٹر پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اینرڈی لیویل بلکل ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت پیراسیمپیتھیک نروی سسٹم ایمرجنسی فلائٹ یا فائٹ کرنیشن میں اپین ایفرین کو کیا کروائے گا بھٹا یہ اپین ایفرین کو ایکٹیب کرے گا اپین ایفرین کیا کرے گا بھٹا جو ہے ہارٹ بیٹ کو بڑھائے گا بریٹھنگ ریٹ کو بڑھائے گا اینرڈی لیویل کو بڑھائے گا جو ہم مر رہے ہوتے ہیں وہ زندگی کی طرف ہم لوٹ آتے ہیں ٹھیک ہے بھٹا یہ کس کا کام ہے پیراسیمپیتھیک نروی سسٹم کا کیلئے بھٹا سمجھ میں آ گیا پیریفرل نروی سسٹم اور دو ٹائپس کے ہوتے ہیں بھٹا پیریفرل سومیٹک اور آٹونومک سومیٹک نروی سسٹم کا تعلق بھٹا ہمارے بون سے یا ہمارے اسکلیٹرل مسلس کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ آٹونومک نروی سسٹم کا تعلق جو بھٹا ہمارے انٹرنل بوڈی آرگن کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے بھٹا جو ہمارے بوڈی کے اندر سے میسی جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں آٹونومک نروی سسٹم دیکھتا ہے اس کو اور ہمارے جو انڈر اسکلیٹرل سے یا ہمارے اسکلیٹرل مسلس سے جو میسی جا رہے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ پیروں میں موجود ہوتے ہیں وہاں بھٹا کونسا نروی سسٹم ہوتا ہے سومیٹک نروی سسٹم کلیرے سمجھ میں آ گیا جی ازیم خان بیٹا سمجھ میں آیا آپ کو ٹھیک ہے بھٹا جو پہلا سیمپیتھارک نروی سسٹم میں یہ ہرٹو میٹ کو بڑاتا ہے ہرٹویٹ کو کم کرتا ہے پہلا سیمپیتھارک نروی سسٹم بیٹا بریتھنگ کو بڑاتا ہے سیمپیتھارک نروی سسٹم بریتھنگ کو کم کرتا ہے سیمپیتھیک سیسٹم جو ہے بیٹا ڈائیجیسٹن کو بڑھاتا ہے اور اسی طریقے سے سیمپیتھیک سیسٹم ڈائیجیسٹن کو سلو کرتا ہے یعنی کہ دونوں کا اپوزل ایفیکٹ ہوتا ہے آگے سمجھ میں کہ what is the difference between the سیمپیتھیک and ٹھیک ہے بیٹا تو نئی بیلنس ہی ہونا ہوتا نا بیسکلی ٹھیک ہے بیٹا تو ریگولیٹ کرنا ہوتا تاکہ نارمل کنڈیشن میں آسکے کم سے مراجعہ اتنا بڑھا ہوتا ہے ایک رینج کے اندر لے کر آنا ٹھیک ہے بیٹا تو رینج کے اندر آئے گئے تو ہمارا انٹرنل سسٹم مینٹین ہوگا نا کلیر چلیں ٹھیک ہے بیٹا اب ہم بات کریں گے کس کی ریفلیک سیکشن کس کی بات کریں گے بیٹا ہمĞ سکتا کسید گیا ہے موسیقی 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 میں آنلی ٹو ٹائپس آف نیورونز آر انوارڈ صرف دو ٹائپس کے رسپونس نیورونز انوارڈ ہوتے ہیں ایک سنسری نیورون اور دوسرے موٹر نیورون کتنے ٹائپس کے نیورونز انوارڈ ہوتے ہیں دو ٹائپس کے نیورونز انوارڈ ہوتے ہیں سنسری نیورون اور موٹر نیورون جس پاتھوے سے بیٹا یہ میسی جاتا ہے اور جاتا ہے جس راستے سے یہ میسی جائے گا اور جائے گا اس پاتھوے کو بیٹا ہم کیا بولتے ہیں this is called reflex arc کیا کراتا بیٹا this is called reflex arc پاتھوے through which this communication occurs جس راستے سے بیٹا یہ communication ہوتی ہے اس راستے کو ہم کیا بولتے ہیں this is called reflex action ٹائپس کے اندر single synapse involved ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا بیٹا synapse کس کو بولتے ہیں the gap between the two neurons دو neurons کے بیچ میں یہ جو gap ہوتا ہے اس کو synapse بولتے ہیں اور دیکھو بیٹا ایک ہی synapse ہے یہاں سے sensory neurons سے motor neurons کے پاس گیا اور motor neurons سے sensory neurons کے پاس میسیج آ گیا ہوتا ہے تو this reflex action occurs in this single synapse اسی وجہ سے ہم اس کو کیا بولتے ہیں بیٹا monosynaptic کیا بولتے ہیں اس کو monosynaptic ap اس کے اندر کیا بہت ہے دو نیورنز کے بیچ میں جو اسپیس ہوتا ہے سینسری نیورنز سے موٹا نیورنز کے پاس گیا موٹا نیورنز سے سینسری نیورنز کے پاس آگیا ایک ہی سینیپس ہے نا ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم اس کو کیا ہو دیں اس اس کو مانو سینیپٹک اور یہ جو ہو رہا ہے بیٹا بہت کویکلی ہو رہا ہے بہت تیزی سے میسیج آتا ہے اور اتنی ہی تیزی سے میسیج آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر انٹر نیورنز انوال نہیں ہوتے یعنی اس کا مطلب ہے اس کے اندر سینسری نیورنز سینٹرل نروس سسٹم انوال نہیں ہوتا ریفلیکس ایکشن میں what is ریفلیکس ایکشن انوال انٹریکل آٹومیٹک ریسپونس ٹھیک ہے بٹا تو خود بخود جو ریسپونس کرنا جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو اس کو ہم ریفلیکس ایکشن بولتے ہیں اس کے اگزیمپل ہے بیٹا blinking آف آئیز آنکھوں کے چھپکنا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور خود بخود آکے چھپکتی ہیں ہاتھ کا چھٹکنا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے خود بخود آپ ہاتھ کو چھٹکتے ہیں اس کو کیا بولتے بیٹا ریفلیکس ایکشن کتنے نیورنز انوال ہوتے ہیں ریفلیکس ایکشن میں بیٹا دو نیورنز انوال ہوتے ہیں ایک سنسری نیورون اور دوسرا بیٹا موٹر نیورونس ٹھیک ہے تو جس راستے سے میں سے جائے گا اور جس جس راستے سے میں سے جائے گا اس راستے کو بیٹا کیا بولتے ہیں this is called reflex arc کیا کرائے گا بیٹا reflex arc اور بیٹا یہ جو complete ہوتا ہے single sinus میں complete ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو کیا بولتے ہیں monosynaptic clear بیٹا سمجھ میں آگئے reflex section چلو عظیم خان کو بھی سمجھ میں آگیا حباب کو بھی سمجھ میں آگیا باقی بیٹا باقی بچے بتائیں عشاء بیٹا سمجھ میں آیا یہ سمیم ہیں مازے سراج ہیں ملیاں ہیں بیٹا ان چاروں کو سمجھ میں آیا چلو ٹھیک ہے بیٹا یہ ہماری زندگی میں روزانہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم آنکھیں خود با خود جھٹک رہے ہیں جھپک رہے ہیں اور ہاتھوں کو جھٹک رہے ہیں ٹھیک ہے یہ reflex section ہے یہاں پر بیٹا ہمارا جو ہے نروس سسٹم complete ہوتا ہے جو ہمارے پاس condense saliva سے اس کے مطابق ہمارے پاس کیا ہے humans nervous system humans nervous system میں بیٹا central nervous system بھی ہے اور peripheral nervous system بھی ہے یاد رکھئے گا دونوں ہیں اس کے بعد جو ہے بیٹا reflex section neurological disorders نہیں ہیں nerve impulse نہیں ہیں نہیں nerve impulse ہے نہیں neurological disorders ہے صرف کیا ہے بیٹا nervous system of humans ہیں اور reflex section ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر اپنا nervous system complete کر لیا اب ہم جو بات کریں گے بیٹا وہ بات کریں گے chemical coordination کی اس کی بات کریں گے بیٹا we will discuss about اب nervous system سے بیٹا related جس کو جو بھی سوال کرنا ہو وہ پوچھ لے تاکہ بیٹا ہم chemical coordination کی طرف move کریں چلیں میٹھے اب ہم چلتے ہیں chemical coordination کی طرف بیٹا ابھی پوسٹ ہوں گے ابھی تو ریکارڈ ہو رہے ہیں ڈھرڈے فرائی ڈی سٹڈڈے کی جو ہے بیٹا وہ ریکارڈ ہوتے ہیں پھر منڈی چیزے ویڈنسٹے میں یہ اس کو facebook پہ جن کا شاہدی والوں کا پیج ہے اس پہ بیٹا یہ جو ہے وہ لوڈ کر دے اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا chemical coordination کے اندر ہم جو بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے میڈا endocrine system کی endocrine system endocrine system میں جو ہم ڈسکس کریں گے ڈسکس 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 کی جو سیکریشنز ہوتی ہیں وہ سیکریشنز کیا ہوتی ہیں بیٹا انڈوکرین گلینٹ سیکریٹ سا ہارمونز کیا سیکریٹ کرتے ہیں بیٹا یہ ہارمونز سیکریٹ کرتے ہیں اب بھائی ہارمونز کیا ہوتے ہیں ہارمونز سیکریٹ تو کرتے ہیں ہارمونز ہوتے ہیں کیا ہیں تو بیٹا ہارمونز بائیولوجیکل میسنگر ہارمونز کیا ہیں بیٹا بائیولوجیکل میسنگر میسیج کو لے کر جانے والے اچھا میسیج تو لگے جائیں گے ان کا کام کہ ہے they are responsible for homeostasis what is homeostasis ان کا کام کہ ہے homeostasis ہوتا ہے اگر آپ کوئی کچھ اچھا homeostasis کرواتے ہیں آپ نے بتانا ہے جب ہماری بوڈی کا انٹرنل سسٹرم گڑھ بڑھ ہوتا ہے up and down ہوتا ہے اس وقت ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں for example ہمارے پاس ہے ایک ہارمون انسولین ایک ہارمونز خوندے بڑھا ہے انسولین انسولین کب سیکریٹ ہوتا ہے نورملی تو نہیں ہوتا جب شگر لیول بڑھ جاتی ہے اب شگر لیول بڑھ گئی تو ہمارا homeostasis بگڑ گیا اب homeostasis بگڑ گیا اس وقت ہارمونز سیکریٹ ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے بلڈ شگر لیول کو سیٹیبل رینج میں لاکر ہمارے بوڈی کے انٹرنل سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا what are the endocrine glands endocrine glands are ductless without duct ٹھیک ہے ان کی secretions کیا ہوتی ہیں hormones what are the hormones hormones are the biological messengers hormones کیا ہوتے ہیں بیٹا biological messengers ہوتے ہیں message لے کے جاتے ہیں کس چیز کا message لے کے جاتے ہیں جب بوڈی کے اندر جب انٹرنل انوارمنٹ ہے بیٹا جب وہ گڑ بڑ ہوتا ہے اس فقت ہارمونز سیکریٹ ہوتے ہیں اگر نورمل انسلین سیکریٹ ہو گیا ہمارا شگر لیول اگزم ڈاؤن ہو جائے گا بیٹا وہ ہماری ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ سے بلیا اچھا چلو ہارمونز سیکریٹ ہوگا ہارمونز کہاں سیکریٹ ہوتے ہیں ہارمونز سیکریٹ ہوتے ہیں ڈیریکلی بلڈ کے اندر ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہاں سیکریٹ ہوں گے بیٹا ڈیریکلی بلڈ میں پھر بلڈ ان کو کہاں تک لگے جاتا ہے ٹارگیٹ تک ٹارگیٹ سیل سکت بلڈ ان کو کہاں تک لگے جاتا ہے بیٹا ٹارگیٹ سیل سکت ٹھیک ہے بلڈ جیسے انسولین ہے انسولین کہاں ریلیز ہوئی بلڈ میں ریلیز ہی انسولین کے ٹارگیٹ کیا ہوگیا بیٹا لیور ہو گیا اور مسلس ہو گیا یعنی بلڈ اس کو انسولین کو لیور اور مسلس تک لے گے جائے گا پھر انسولین لیور اور مسلس کا بولے گا شگر لیول بڑی ہوئے ہیں تب پھر لیور اور مسلس کیا کریں گے شگر کو گلائکو جن میں کنورٹ کر دیں گے ٹھیک ہے بیٹا سمجھ میں آگئی کہ انڈوکرین بلینٹس آر ڈکٹلیس بلینٹس سیکریشن سار ہارمونز وارٹر ہارمونز ہارمونز آر بائیولوجیکل میسنجر ہمارے بوڈی کے انٹرنل سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں اور یہ ریلیز بھی جب ہی ہوتے ہیں جب بیٹا انٹرنل سسٹم گڑھ بڑھ ہوتا ہے تو کہاں ریلیز ہوتے ہیں بلڈ کے اندر ریلیز ہوں گے پھر بلڈ ان کو کہاں تک لے کے جائے گا ٹارگٹ تک لے کے جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارے بوڈی کا اندر کیمیکل کمیونکیشن ہوتی ہے اور چیزیں مینٹین ہوتی ہیں کلیر بیٹا سمجھ میں آگئی کہ انڈوکرین اس کی سٹیٹی کو انڈوکرانیلوجی بولتے ہیں اور اس پرٹ کو انڈوکرانیلوجیس بولتے ہیں جیسے ڈائیبیٹو لوجیسٹ ہے بیسیکلی ہی وہ اس کی سٹیٹی کو انڈوکرانیلوجیسٹ کلیر ہے سمجھ میں آگئی بیٹا آپ کو بیٹا اب ہم بات کریں گے کیمیکل کمپوزیشن آف ہرمونز ہرمونز کی کیمیکل کمپوزیشن کمپوزیشن آف دیکھیں بیٹا جو کیمیکل کمپوزیشن ہے ہرمونز کی ہمارے بک میں جو ہے تین ٹیپس کی کیمیکل کمپوزیشن دیوئی ہیں جبکہ بیٹا ان کی جو ہیں دو کیٹیگریز ہیں ان کی دو کیٹیگریز ہیں کیٹیگری ون کیٹیگری ون اوڈا کیٹیگری ون کیٹیگری ون کیٹیگری ون پیپٹائید ہارمونز کیٹیگری ون کیٹیگری ون پیپٹائید ہارمونز کیا ہوتے ہیں بیٹا جو بینے ہوئے ہوتے ہیں کیمیکلی دیار میٹ اپ آف کیٹیگری ون میں جو آتے ہیں وہ پروٹین کنٹیننگ ہارمون ساتھ ہیں ٹھیک ہے یاد رکھے گا پیپٹائیڈ ہارمون سار میٹھا وہ پروٹین یہ کٹیگری ون میں ٹھیک ہے میں جو آتے ہیں میٹھا وہ اسٹیرویڈ ہارمون ساتھ ہیں کیٹیگری میں کون آتے ہیں میٹھا ٹھیک ہے اسٹیرویڈ ہارمونس اسٹیرویڈ ہارمونس آردوس ہارمون ساتھ ہیں کیمیکلی میڈ اپ آف لپیٹس اسٹیرویڈ ہارمونس کیمیکلی کس چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں میٹھا لپیٹس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل ہمارے پاس ہیں ٹیسٹو اسٹیرون پروڈیسٹرون اسٹروجین انڈروجین یہ ساری کس کی اگزیمپل ہے بیٹھا اسٹیرویڈ ہارمونس کی کیمیکلی دیار میڈ اپ آف پروٹین اور لپیٹس جو لپیٹس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو بیٹھا ہم انکو گیا بولتے ہیں پیپٹائیڈ ہارمونس اور جو سوری جو پروٹین کی بنے ہوئے ہوتے ہیں دیار کالڈ پیپٹائیڈ ہارمونس اس کی اگزیمپل انسولین گلوکوگون گروتھ ہارمونس ٹھیک ہے کیٹیگری ٹو اس میں آتے ہیں بیٹھا اسٹیرویڈ ہارمونس اس کی اگزیمپل بیٹھا ہمارے پاس سیسٹرویسٹیرون پروڈیسٹرون اسٹروجین اور انڈروجین ٹھیک ہے بیٹھا یہ ہماری کیمیکلی کمپوزیشن ہوگی کس کی ہارمونس کی کچھ سوال پوچھنا ہے کچھ بیٹھا پوچھنا ہے آپ نے سمجھ میں آگئی سر اگر پروٹین ہارمونس بڑھ جائے تو گروتھ اگر روک جاتی ہے کیا پروٹین ہارمونس اگر بڑھ جائے تو گروتھ رک جاتی ہے بیٹھا جیسے اگر گروتھ ہارمونس ہے نا ٹھیک ہے گروتھ ہارمونس کی اگر پروڈکشن سٹاپ ہو جاتی ہے تو بیٹھا گروتھ سٹاپ ہو جاتی ہے اگر بچپن میں ہی رک جائے گی تو بچپن سے ہم چھوٹے رہیں گے ٹھیک ہے اگر کسی بھی ایج میں آکر رک جائے گی تو اس وچ پر ہماری مزید گروتھ نہیں ہوگی ہے ہماری ہائٹ نہیں بڑھے گی ٹھیک ہے ابھی ہم پڑھیں گے بیٹھا جب ہی ہے ٹھیک ہے بیٹھا تو میں انشاءاللہ بھی سیٹ کر دیتا ہوں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھنے بیٹھا چار منٹ رہ گئے